بہت بہترین بہت لائٹسی اور زبرتس قسم کی چکن چیز ہانڈی الحمدللہ ریڈی ٹو ٹیسٹ چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بہت مزید کی ریسیپی ہے بہت سیمپل سی ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ہاف کیجی چکن ہاف کیجی سے تھوڑا سو زیادہ ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے کٹنگ کر لی ہے ساف سترہ کر کے واش کر کے اگر آپ کے پاس بون لیس ہے تو بون لیس لے لیں بون کے ساتھ ہے تو بون کے ساتھ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی اس کو آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے بٹر اچھا میں نے ہانڈی میں بٹر یوز کی ہے اگر آپ لوگ گھی بھی یوز کر لیں اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے گھی بھی چلے گا ہاف کپ لے لینا ہے بٹر کا اس کے بعد اس پٹر میں میں نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب چکن کو ہم مکھن میں بھون لیں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنے مزے کا ہو جائے گا چکن کی بنائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے نائس میں یہ کرنا ہے کہ باریک باریک چوب کر لیں یا تو آپ پلنٹ کر لیں پیاس کو اچھی طرح سے پیس لیں اور لیسن کو دونوں چیزوں کو مکس اپ کر کے میں نے چکن کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں نے چار سے پانچ مٹ کے لیے چکن کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ چکن کا کلر اور پیاس کا کلر ہلکا ہلکا براؤن ہنا شروع ہو جائے اچھا آپ لوگ لیسن کو اور پیاس کو اگر ہرہ پیاس آپ لوگ یوز کریں تو آپ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے پیس کے مکسر میں اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں تقریباً دو ہفتوں کے لیے اس کے بعد میرے پاس وہی اویلیبل ہے بھی نمک اور کاری مرچیں اس میں جائیں گی اس کے بعد اس میں ہم ٹوماٹر ایٹ کریں گے دو ٹوماٹر میں نے لے لیے ہیں تین سے چار مرچیں میں نے لے لیے ہیں ہر ہی مرچیں جن کو میں نے سنٹر سے کٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اس میں اگر آپ پانی نہ بھی ڈالیں تو اٹھ سوکے آرام سے چکن کل جاتا ہے کیونکہ ہم نے چکن کی پیسز کو بلکل چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے چکن کو میں یہاں پکاؤں گی تب تک پکاؤں گی جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے ہمارا اس سے پہلے ہم نے دو ٹیبل سپون دہی کے ڈال دیے اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور چکن کو گلنے کے لیے تھوڑا سا پانی مل جائے گا دہی کے ساتھ ہم نے چکن کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے تب تک گلانا ہے جب تک ہمارا پانی جو ہے وہ سارا خوشک نہیں ہو جاتا ہے جب چکن آئل چھوڑنا شروع کر دے تو اٹ مینز کہ آپ کا چکن ریڈی ہو چکے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہانڈی جو کہ میرے پاس چھوٹے سائز میں اویلیبل تھی ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ہم اس ہانڈی کو چولے کیوں پر پکا سکتے ہیں کہ نہیں اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے قرآنلی بتا دیں آئی تنگ اس کو صرف آگ پہ پکا سکتے ہیں اس ہانڈی میں شفٹ کریں کہ ہم چکن کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ میرے پاس پیزا پین تھا جو کہ میں نے جس برطن میں میں نے چکن بنایا اس میں میں نے وہ الٹا کر کے رکھا اس کیوں پر میں نے ہانڈی شفٹ کی اور اس کیوں پر میں نے چیز ایڈ کر دینی ہے جن لوگوں کو چیز پسند ہے ان کے لیے یہ بہت مزی کی ریسپی ہے اس ہانڈی کو ہم ڈکن سے کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چیز ساری ملٹ ہو جائے گی اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر دھکن سے فکس نہیں آ رہا ہے تو میں نے بیزا پین کو ہٹا کے اور ایک چھوٹا برطن سنٹر میں رکھ کے اس کے اوپر ہانڈی رکھتی اور پھر اس کے اوپر دھکن رکھتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گی اور چیز کے اوپر دھکن سارا جب فکس آ جائے گا تو اس ٹیم پہ بہت اچھی سی آپ کی ہانڈی بلکل پرپیئر ہو جائے گی یہ لاسٹ پروسیجر ہے جو کہ بہت امپورڈنٹ ہے چکن چیز ہانڈی میں یہ مست ہے تو ہماری جو بہترین قسم کی ہانڈی ہے وہ تیار ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جن کو چیز بہت پسند ہے ان کے لیے یہ ریسپی بہت مزکی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ریسپی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈو سبسکرائب ہے چینل اللہ حافظ